جو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لاری فوڈ اپ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ گائز آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے اور آپ کو اور بھی اچھا کرنے کے لیے لاری فوڈ اپ آپ کے لیے لیے کر آئی ہے نیو نیو ریسپی بیکوز کھانا بنانا ہوا اور بھی ایزی کیونکہ آپ کے پاس لاری فوڈ اپ کی نیو نیو ریسپی شام ہوتی ہی چائے کے ساتھ آپ کو بھی میری طرح کچھ تیسٹی یمی کھانے کا من ہوتا ہے اور بنانے میں بھی ایزی ہو تو چلیے گائز یہ بھی پرابلم آپ کی سولفی کیونکہ لاری فوڈ اپ آپ کے لیے لے کر آئیے ایزی پٹیٹو بریٹ سناکس کی ریسپی بینہ ٹائم ویسٹ کیے تو چلیے گائز اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے گائز یہاں پہ میں نے بریٹ کو سرکل میں کٹ کر لیا ہے اس کے اوپر گائز ہم آئس کرم سٹک رکھیں گے آپ دیکھ ستے ہیں گائز یہاں پہ میں نے بریٹ کو سرکل میں کٹ کر لیا ہے اب گائز ہم اس کے اوپر ایک آئس کرم سٹک رکھیں گے نیکسٹ گائز اب ہم اسے آلو کی سٹافنگ سے کور کریں گے آلو کی سٹافنگ کی ریسپی ڈیٹیل ریسپی میرے چینل پر اولیبل ہے تو گائز آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں اس کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں اور آئی بیٹن پر ایڈ کر دوں گی بریٹ کو گائز آلو کی سٹافنگ سے اچھے سے کور کر دیں گے ایسے ہی ہم سارے بریٹ کو آلو کی سٹافنگ سے کور کر لیں گے اور ہاں گائز اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بل آئیکن کو ضرور ہٹ کے جگہ جس سے کہ ہمارے چینل کی ساری نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے سیم پروسس کرتے ہوئے گائز ہم آلو کی سٹافنگ سے کو بریٹ سے اچھے سے کور کر دیں گے اپنے بریٹ کو آلو کی سٹافنگ سے ہم کور کر دیں گے ایسے ہی گائز کر کے ہم اپنے سارے بریٹ کو کور کر دیں گے اور اس کو گائز ہم پان سے ساتھ پنٹ تک فریز میں ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے نیکسٹ گائز اب ہم بیسن کی سلاری تیار کر لیں گے یہاں گائز میں فور ٹیبل سپون تک بیسن ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کون فلور اور یہاں میں 2 ڷیس پون تک نمک کے پار رہی ہوں نیکسٹ گئائز ، اب جمعانی سے اپنے تیسٹ کرنے ہو اور آپ کی حالت سے لحظوں کو طورا بھی ہے ایسا جو ، اب пап marque transpose جب سل میں اپنے تیسٹے سے ل smoke ritmed نمک دے گ – نمک س beast اگر آپ کے پاس اوپشنل ہے تو ایٹ کی جگہ ادر وائز آپ اس کو اس کے پر کر سکتے ہیں ان سب کو گائز ہم اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد گائز ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے ایک سلری تیار کریں گے ایک ساتھ زیادہ پانی ایٹ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے گائز ہم ایک پتلا سلری تیار کر لیں گے یہ ہماری سلری بلکل ریڈی ہو گئی ہے ہم اپنے سنیکس کو فرائی کریں گے وائل ہمارا اچھے سے ہیٹ ہو جائے گا پٹیٹو بریکت کو بیسن کی سلری میں ڈپ کریں گے اور اس کو ہم میڈیئم ٹو لو ف CDs پر دیں گے ہم اس کو اچھے سے ڈپ کر کے دیں گے اور اس کو ہم تیل میں میڈیئم ٹو لو فford دیں گے دونوں سیڈ سے ہم کرسپی ہونے تک کا فرائی کریں گے یہ ہماری پٹیٹو سنیکس کی ریسپی تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ ہماری پٹیٹو بریڈ سناکس کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو پلیس لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب پر نہ مدھولیے